آپ دیکھ رہی ہے گوٹی چرس قلامِ مقدس میں سے پڑھیں گے یشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے نومی آیت تک قلامِ مقدس میں سے امطلاحات سنیں گے یشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے نومی آیت تک قلامِ یولیکی اور قدامن کے بندے موسیٰ کی وفاق کے بعد ایسا ہوا کہ قدامن نے اس کے خادم نوم کے بیٹے یشوہ سے کہا میرا بردہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب ٹوٹ اور ان سب لوگوں کو ساتھ دے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں نے میں ان کو یعنی بنی سہل کو دیتا ہوں جس سے کہا تیرے پاؤں کا تلوہ ٹھیکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے بیبانورس لبنان سے لے کر بڑے دریاء یعنی دریاء پراہ تک حدیوں کا سارا مرک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی جسے میں نے ان کو دینے کی قسم خوب کامیابی ہو شرط یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہتے بلکہ تیرے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر احتیاط کر کے عمل کرسکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا کیا میں نے تجھ کو حکم دیا سو مضبوط ہو جا اور آسل رکھ خوف رکھا اور دل بے دل نہ ہو کیونکہ خداون تیرا خدا جہاں جہاں تجائے تیرے ساتھ رہے گا خدا کا شکر اس کے کلام کے لئے آمین یشوا افرام کے قبیل ستار نون کا بیٹا تھا یہ پہلی آیت میں ہم نے ذکا کہ وہ نون کا بیٹا تھا اور پندرہ سو قبل مسیح میں یہ مصر میں پیدا ہوا اور اس کا نام ہوشیہ تھا ہوشیہ تھا اور جس کا مطلب ہے نجات اور چودہ سو بیالیس میں اس کو مقدس موسیٰ کا سپہ سنار مقرر کیا گیا اور مقدس موسیٰ نے اس کا نام ہوشیہ سے تبدیل کر کے یشوا رکھا اور یشوا کا مطلب ہے یہوا نجات ہے پہلے اس کا مطلب نام کا مطلب نجات اور دوسرا جو نام مقدس موسیٰ نے رکھا اس کا مطلب ہے یہوا نجات ہے اور یشوا کوئی سینہ پر بھی مقدس موسیٰ کے ساتھ تھا ساتھ ہوتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا اور چودہ سو پنتالیس میں قبل مسیح میں اس کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی اور یہ جسوسی کے لئے کنان میں گیا اور کنان میں جب یہ گیا اور اس نے اکثریت کی مخالف کی یشوا نے اکثریت جو چاہتے تھے اس کی مخالفت کی اور اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاف کیا اگر ہم خدا کے ساتھ ہم وفادار رہیں گے تو ہم فتح پائیں گے خدا ہماری مدد کرے گا دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ بڑی قوم ہے بڑے جنگ جو لوگ ہیں ہم فتح نہیں پاسکتے لیکن یشوا اڑا رہا اس نے کہا کہ ہم فتح پائیں گے ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کے کلام سے اس بات کو سیکھا کہ جہاں تیرے پاؤں کاتلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہوگی یہ اور لوگوں کے ساتھ اکڑ گیا اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم فتح پائیں گے اور ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو ہم کنان کو فتح کر لیں گے اور نبی سال کی عمر میں اس نے مقدس موسیٰ کی جگہ لی اور ایک سو دس سال تک یہ زندہ رہا اور چودہ سو چھے میں یہ مقدس موسیٰ چودہ سو چھے قبل مسیح میں یشوہ مقدس موسیٰ کی جگہ پر جانشن مقرر کیا گیا اور مقدس موسیٰ کی موت کے وقت یشوہ اور کالب جو تھے یہ بنی سر قوم کے عمر سیدھا لوگ تھے سب سے بڑے گئے تھے بزرگ تھے اور ان کو نبی سال کی عمر میں مقرر کیا گیا اور اس وقت یشوہ کی عمر جب اسے مقرر کیا نبی سال کی نبی سال کی عمر کا آدمی ہمارے ہاں بہت کام ہوتے ہیں ہمارے ہاں سات ستر سال دے ہو جانتے پاس کام ختم ہو جائے ہیں لیکن ستر سال نہیں بلکہ نبی سال کی عمر میں اسے بنی سر قوم کے اوپر مقرر کیا گیا اور نبی سال کی عمر میں یہ خدا کا بندہ بڑا دلیل قوم کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کی قیادت میں پوری بسرائیل قوم نے یردم سکھے پاس اور جتنا علاقہ کا کنام کا حقیوں کے علاقے اس نے پتا کر لیا فتوحات کرتا ہوا یہ آگے بڑھا اور اسی کے دور میں اس نے بنی سرائیل کے بارہ قبیلوں کو الوٹمنٹ کی بارہ قبیلوں کو اس نے مختلف جگہوں پر فٹ کیا اور کلام مقرر اس نے اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور یہ جب اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے تو اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ قلعہ نے اسے کہا تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا اسے یہ قلعہ نے کہا قلعہ کے موقع فاظر میں پھر پڑھتا ہوں قلعہ یشوہ کے ساتھ مقاتب ہوا اس نے کہا تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا دس ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دس بہدار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا اور وجہ اس کی کیا ہے یہ مقدس موسیٰ کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے مقدس موسیٰ کے ساتھ رہتے ہوئے شریعت کو سیکھا ہے شریعت برمل کرتا ہے اور خدا کی کلام کو پڑھتا ہے کلام مقدس میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے آٹھویں آیت پر ہم غار کریں گے شریعت کی یہ کداب تیرے موں سے نہ ہٹے یہ بات جب ہم سیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ یہ مخاطب ہے کہ یہ شریعت کی کداب جو اس کے پاس تھی وہ کرتا ہے کہ تیرے موں سے نہ ہٹے خدا ہم کی کلام کو کرتا ہے اپنی زندگیوں سے دور نہ کرنا اور میرا دل کئی دفعہ خدا ہم کی شکر گزائی سے بھرا ہوا ہے اب شاید آپ جتنے یہاں پر آتے ہیں آپ نے بہت سے کلام کے حصے زبانی یاد کر لیا کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے پہلے ہم عام طور پر جب بھی کٹے ہوتے تھے ہمیں کلام نہیں آتا تھا لیکن اب مجھا پتا ہے کہ پانچ سات زبور آپ نے زبانی سیکھ لیا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ زبوروں کو پڑھ کے خدا ہم کے کلام کے وسیلے سے بھر کر پاتے ہیں اور یہاں پر بھی مقدس یشوہ اس بات کو بیان کر رہا ہے لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر موقع پر اس کے کلام کے مطابق شلیں شریعت کے مطابق اپنے زندگی گزاریں شریعت کو لے اور شریعت کے لارم جو ہر دور میں ہماری مدد کرتا ہے ہر دور میں خدا پر زندہ ہے ہر دور میں اپنے لوگوں کی مدد ہر دور میں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اور اس کلام نے یشوہ کے زندگی کو اور بریسر رقب جو بنی سر قوم جو چار سو تیس سال تک مصر میں رہے یشوہ کی پردائیس مشر میں مصر میں ہوئی جہاں پر قوم اور لوگ اور بنی سرہ کے قوم کے لوگ بھی عام طور پر غیر مبودوں کی پوچھا اور پرستش کرتے تھے غیر قوموں کے ساتھ مل کر وہ بتوں کے آگے غیر قداؤں کے آگے چھوٹتے تھے اور جب مہودہ سرزمین میں آئے اور میں خدا کے شکر ادا کرتا ہوں ان علاقوں میں گیا ہوں جہاں پر یشوہ اور مقدس مرسا بنی سرہ قوم کو لے کر آئے مجھے اتفاق ہوئے اس علاقے میں جانے کا اور میں نے دیکھا وہاں پر میں نے محسوس کیا کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ جگہ اتنی ایک آسان جگہ نہیں کئی جگہ مجھے جانے کے لیے کئی جگہوں پر مجھے چھنے کے لیے کئی کلومیٹر پہتر چلنا پڑا اور مقدس یشوہ اپنے لوگوں کی قیادت کرتا ہے وہ اس علاقے میں آیا انہیں ملک مصر سے جو عام طور پر بڑا مشکل سفر تھا اس سفر میں سے لے کر انہیں آیا اور اس کی کام یہ ابھی کی وجہ ایک ہی تھی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہے اس کی کام یہ ابھی کی وجہ ایک تھی اس قوم کی کام یہ ابھی کی وجہ ایک تھی کہ اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی خدا کی کلام کے مطابق تھانے خدا کی کلام کو انہوں نے پہلا درجہ دیا اور آج بھی جو لوگ خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیتے ہیں خدا انہوں کو برکر دیتے ہیں آج بھی میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے اور خدا کے کلام دو داری تلوار ہے وہ بند بند اور گودے گودے ویسے بجھے جاتا ہے اور میں نے پچھلے لئے جب کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا میں نے کہا تھا کہ عام طور پر ہر گھر میں بائیگن مقدس ہے ہر گھر میں کلام ہوتا ہے لیکن عام طور پر پہلے شب آج کل کم ہو گیا ہے لیکن جب میں چھوڑتا تھا تو اس کو کپڑے میں ریپ کر کے ماری دادی نے اوپر رکھا ہوتا تھا پڑچھتی پر رکھا ہوتا تھا اور اوہ دو ایلالے سے جنور اصاف کرنا چاڑ رہا ہوتا تھا پھر چاڑ کے اوٹے رکھ دیتے تھا لیکن آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں خدا کے نام کو ساری عصد اور جلال دیتا ہوں آج بہت سے گھروں میں وہ کلام جو اوپر پڑا ہوتا تھا نیچے آگیا ہے اور ہم نے اسے پڑھنا شروع کر دیا اور خدا کا کلام ہماری سنگی بدل دیتا ہے خدا کا کلام ہمارے حلانت کو بدل دیتا ہے اور یہاں پر وہ کیا ہے کہتا ہے پہلی بات کیا بھر پر کہ جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹھوکے گا وہ جگہ میں تجھے دونوں گا وہ جگہ تیری ہوگی پہلا باتہ خدا اس کے ساتھ یہ کرتا ہے اور خدا اس سے فتح بکشتا ہے غیر قوموں میں جا کر کنان میں جب وہ اپنی قوم کو لے کر داخل ہوتا ہے نبے سال کا وہ شخص ہے اور قوم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور فتوحات حاصل کرتا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا خدا نے اس کے ساتھ فعلہ کیا تھا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جو آیت میں نے پڑھی ہوئی میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں کلام مقدس سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ میں تیرے ساتھ میں زندگی بار تیرے ساتھ رہوں گا اور میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا خدا اس سے کہتا ہے اگر تُو میرے کلام کو پڑھے گا اگر میرے کلام کو پہلا درجہ دے گا اگر میرے کلام کو سیکھے گا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور اگلی بات ہوں بچانا چاہتا ہوں اگر آپ بھی اور آپ بھی اور میں بھی خدا ان کے کلام کو آج بھی پڑھتے ہیں تو اس کے وعدے آج بھی سچے اور آن کے ساتھ وہ آج بھی ہمیں کار کرتا ہے آج بھی اپنے کلام کے مطابق ہماری زندگی میں کام کرتا ہے آج بھی وہ ہم سے دست بردار نہیں ہوتا نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور آج خدا ہمیں بھی نہیں چھوڑتا اس کے کلام پر عمل کریں اس کے کلام کو اپنے زندگی میں رکھیں اور یہی بات یہ سایہ نبی سایہ ساتھ سو سال پہلے بیان کرتا ہے یہ سایہ آٹھ باب اس کی بیس نیایت شریعت اور شہادت پر نظر کرو اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولے تو ان کے لئے صبح نہ ہوگی یہ سایہ نبی بیان کرتا ہے اگر کلام کے مطابق نہ چلیں تو کامیہ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر کامیہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا ہمت کے کلام کو پیانا درجہ دیں آپ کے گھر میں آپ کے کاندار میں اور میں دلی طور پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کلام کو سیکھنے آتے ہیں آج مجھے ایک شخص نے میسیس کیا اس نے کہا پادری صاحب ہم یہاں پر کلام کو سیکھنے کے لئے آتے ہیں اس چیز میں ہم خدا ہمت کے کلام کو سیکھنے کے لئے آتے ہیں جب آپ بولتے ہیں جب آپ بیان کرتے ہیں تو ہم بہت کو سیکھتے ہیں اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا اس کے میسیس کو سننے کے بعد دپیان کی عبادت کے بعد یہاں پر اسوب کی عبادت میں آیا اور اس نے مجھے یہ میسیس کیا کہ پادری صاحب ہم یہاں پر سیکھنے کے لئے آتے ہیں ہم یہاں پر خدا کی کلام کو پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور میرا دل خدا کی شکل گزاری سے بڑھ گئے خدا کی کلام ہر دور میں اس کا کلام ہزاروں سال پہلے بھی بیسہ ہی تھا اس کا کلام ہزاروں سال بعد بھی رہ سی گئے اس کے کلام کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں اس کے کلام کے وسیلے سے ہم ترقی کرتے ہیں یہ کتاب تیرے موز سے نہ آٹے نہیں ہر روز ہر وقت خدا کی کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے خدا کی کلام کو پہلا درجہ دینے کی ضرورت ہے اور میرا دل خدا کی شکل گزاری سے بڑھ جاتا ہے آج بھی مجھے کچھ لوگ ملے پہلے عبادت جب صبحی ہوئی تو اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ پادری صاحب خدا کی طرف سے ہم پر فاصل ہے ہم صبح چار بجے اٹھتے ہیں اور خدا کی کلام کو بڑھتے ہیں میں نے کہا خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ آپ صبح صبح ابھی رویٹ کر خدا کی کلام کو بڑھتے ہیں خدا مند کا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے خداوند کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے خداوند کا کلام ہمیں بھرکت دیتا ہے خداوند کا کلام ہمیں ترقی دیتا ہے خداوند کا کلام ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے خداوند کا کلام خوموں کو بدل دیتا ہے خداوند کا کلام قبیلوں کو بدل دیتا ہے جب ہم رشوت لیتے ہیں ہمیں یاد آجیں کہ خدا نے اس پاس سے منع کیا ہے ہم منع ہو جاتے ہیں اور بہت دفعہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر ہمیں شفاہ دیتا ہے خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں اور آج سب کی عبادت میں بھی میں ایک اور ہوتی یہاں پر گواہیاں لے کی آئی چل اور اس نے کہا پادیسا میں جب یہاں آئی تھی تو پادیسا میں اس آنکھ سے مہم دی تھی سب کی عبادت میں وہ میرے سامنے آئی یہاں پر گواہی دے رہی تھی کہہ رہی پادیسا میری سچی حق جو مرد دیستانی سی میں ادھر آئی اور آپ سب نے جب میں نے خدا اپنے کلام پسنا جو آپ شفاہ پر بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گی مجھے نظر آنے شروع خدا اپنے کلام پاندام تھوڑ کو کھول دیتا ہے خدا اپنے کلام ہماری سندگیوں کو بدل دیتا ہے مربانی کر کے خدا اپنے کلام کو پڑھنا سیکھیں جس رکے گھر میں ابھی یہ اوپر پڑھا ہوئے مربانی کر کے اسے نیچے لے تاکہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو کئی ایسے بھی افراد مجھے ملتے ہیں کئی ایسے افراد بھی آتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں پاندیساہب اس کلام مقدس کو میں پندرہ دفعہ ختم کر چکا ہوں میں اپنے تو تیل اپل آج ہے تو پندرہ دفعہ زندگی چینے کارنے میں ختم کیتا ہے خدا اپنے کلام کبھی ختم نہیں ہو تو نے کہا میں نے خدا اپنے کلام کو پندرہ دفعہ ختم کیا میں نے کہا ایسا نہ کہنا یہ کہنا میں نے خدا اپنے کلام کو پندرہ دفعہ پڑھا کئی ایسے بچے بھی ہیں جو دو تین دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن یاد رکھیں جو بات میں اگلی بتانے والا ہوں خدا اپنے کلام کو سمجھنے کے لئے پڑھا کریں خدا اپنے کلام بہت سی بھید کی باتیں بتاتا ہے جو ہم زندگی میں نہیں سمجھتے یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی کتاب الکتاب میرے آپ کے ہاتھوں میں ہے جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں جو اس خدا اپنے کلام کو پڑھتے ہیں یاد رکھیں یہ سارے علموں سے آلہ علم ہے اس میں بڑی بھید کی باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں بڑی آلہ باتیں بتائی جاتی ہیں جب ہم خدا اپنے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس لئے آیتویں آیت میں مقدس یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ شنید کی یہ کتاب تیرے موں سے ناہر دے بلکہ تیرے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُو احتیاط کر کے عمل کرسکے کیونکہ تب ہی تجھے قبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُو خوب کامیاب ہوگا دو بجوات اس آیت میں بیان کی گئے دونوں میں تھوڑی دیر کے لئے بیان کرو گا کیونکہ ہم نے واضح کیا تھا کہ اگلے نومبر سے ہم جلد عبادت کو قدم کیا کریں گے اور کلام ہم کے بس میں دو باتیں ہیں پہلی بات ہے میں تجھے قبال مندی کی راہ نصیب کروں کیونکہ تب ہی تجھے قبال مندی کی راہ نصیب ہوگی جو کلام تو پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے میں انہیں قبال مند کروں گا بڑا کروں گا جو کلام کو پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے وہ ترقی کریں گے جو کلام کو پڑھتے ہیں یاد رکھیں وہ دوسرے علوم میں بھی عام طور پر اچھے پوزیشنز کو حاصل کرتے ہیں اور خدا ان کو بڑھاتا ہے خدا ان کو عزت دیتا ہے خدا ان کو سرفرازی دیتا ہے خدا ان کی عمر بڑھاتا ہے اور یہاں پر پہلا بات ہے یہ ہے کہ تب ہی تجھے قبال مندی کی راہ نصیب ہوگی دوسرا بات ہے یہ تو خوب کامیاب ہوگا تو خوب کامیاب ہوگا دوسرا بات ہے اس آج پہی ہے کہ تو کامیاب ہوگا کلام کو پڑھنے والے کامیاب ہوتے ہیں جس گھر میں کلام روز پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت آتی ہے جس گھر میں کلام کو روز پڑھا جاتا ہے اس گھر میں روٹی پانے میں برکت آتی ہے جس گھر میں کلام کو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کامیاب بھی آتی ہے اور اس گھر کے افراد کامیاب ہوتے ہیں مجھے اس بات کا بھی کئی دفعہ سننا پڑتا ہے لوگوں سے کہ بادی صاحب جب سے ہم نے کلام کو پڑھنا شروع کیا جب سے ہم نے چرچ آنا شروع کیا اور جب سے ہم نے کلام مقدس کی تلاوت کرنا شروع کیا ہمارے گھر میں خاندان میں برکت آگئی اور آخری بات کروں گا کہ آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں خاندان میں اپنی زندگی میں کلیسیا میں برکت آئے تو خداونت کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں خداونت کے کلام کی تلاوت شروع کرتے ہیں خداونت کے کلام کو پہلے درجہ دیں تو یقینی طور پر آپ خوب برومند ہوں گے برکت پائیں گے خداونت آپ کے خاندان کو برکتے ہیں وہاں شکریہ ہم دعا کریں گے عزیز اور پہرے آسمانِ خدا تیرا شروع کر تیری تعریف تیرے کلام کے لئے جو میرے قدموں کے لئے چراغ اور راہ کے لئے آشن آج کے کلام کو بسیلے سے ہم سب کو بڑی 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 تطاقہ ییسیو کی القاتر نام کو بسیلے سے آپ دیکھ رہے گی ہے گھنٹی چرز ٹی وی